ایک بات میں ضرور کو ہوں گا کہ جو کہیں نہ کہیں یا تو موڈی جی کو ہماری شکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا ابھی جب ریسنٹلی کوویڈ کا لوگ ڈاؤن جب ہوا تو اس میں انہوں نے ریابٹیٹ کرنے کی کوشش کی آپ کا بینک نے لون ماف کر دیا ماف کیا چھے مہینے آپ کو لون نے مانگا کافی سارے پیکیجز آئے لیکن جب تھی سیمٹی کے بعد لوگ ڈاؤن جب ہوا تو اس ٹائم دلی کے طرف سے کوئی پیکیج چاہے ٹورزم سیکٹر رہا چاہے بزنس کومنیٹی تھی چاہے دکاندار طبقے تھے چاہے ٹرانسپورٹر تھے سب سے جو بڑی لاتھی جو ہے ٹرانسپورٹروں کے اوپر برسیں اور کوئی پیکیج رہت کا پیکیج نہیں دیا گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ دلی والے جو ہے کم سے کم وہ اس درد کو سمجھیں یہ جو جو مکشمیر کے لوگوں کی جو تکلیف ہے اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کی جو تکلیف ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جمہو کشمیر میں کرنے کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہمارا ایمپلائیمنٹ ہے ہماری انڈسٹری سے ہماری سب چیزیں ہماری لائٹ جو بزگنٹے بھی نہیں ہیں آپ کی جو فلائٹس اگر برب زیادہ پڑتا ہے تو روڈ بند ہو جاتی ہے آپ کا ائرپورٹ بند ہو جاتی ہے تو لیکن جب تک کہ آپ جمہو کشمیر کو نہیں اپنا ہوگی جب تک کہ یہاں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کروگی تو کیسے چلے گا یہ سرکار کا کام بنتا ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا اولین فرض ہے کہ یہاں کی جو پرابلم ہے اس کو ایٹرس کریں ہم یہ مانتے ہیں کہ جمہو کشمیر دونوں جو کھتے ہیں پہل نہیں کی گئے ابھی تک اس چیز کو لے کر دلی کی طرف سے جب تک کہ دلی والے پہل نہیں کریں گے ان کو اس بہران سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے نہیں چلے گا یہ کرنا پڑے گا دلی کو اپنا نہ پڑے گا اور جو پہل ہے سنٹر کی طرف سے چاہے وہ لونز دے چاہے کچھ اور کرے ایکنومکل پیکیج ہو جس سے لوگ کم سے کمی اس بہران سے باہر آئے اور جو آپ کی جو گاڑی ہے وہ پٹھر پر جب تک آتی ہے لیکن اس میں جو خاص کر کے جو یہاں کے جو ویروکریسیو کے لوگ ہیں ان کا بھی ریسوانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ کافی لوگ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں سبی ڈی سی باہر کے نہیں ہے کافی ڈی سی یہاں کے ہیں جو انہوں نے یہاں رہنا ہے یا جو دیکھتے ہیں کہ یہاں کی تکلیف کو انڈرسٹیڈ کرنی کی ضرورت ہے ہمیں مانتے ہیں کہ کافی ساری گلتیاں جو ہے دلی سے کی بھی ہے دلی کو بھی جو ہے لوگوں کو اپنانی کی ضرورت ہے بڑی بات جو میں کہتا ہوں کہ پاور کا جانت ایشو ہے اس میں ایک چیز خاص کر کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کافی سارے ایسے گاؤں ہیں علاقے جہاں پر لوگوں کے وہاں درجنوں ہیٹر لگے رہتے ہیں اور جس سے ہمارے ٹرانسورنوں خراب ہوتے ہیں ہماری تارین جل جاتی ہے سب سے پہلی بات کی ہیٹرز کو دور رکھیں آپ جو ہے گیس کا استعمال کریں آپ دیکھیں اگر آپ ہیٹر چلائیں گے شاید شام کو آپ کا ٹرانسورنوں میں جل جائے گا اور پھر لائٹ نہیں آئے گی تو اسے آپ معروب ہو جاؤ گے بہتر یہی ہے کہ اپنے ٹرانسورنوں آپ کی جو بجلی کی تار ہے اس سب کی حفاظت کرنا یہ آپ کا اولین فرنس ہونا چاہے چاہے ماجد کمیٹی ہو مولا کمیٹی ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مولانا صاحب جب ماجد میں جاتے ہیں نماز پڑھانے پڑھانے تو وہاں پر بھی اس چیز کے اوپر درس دے اپنے تاکہ لوگوں میں جو ہے ایوہرنس پیدا ہو ہمارے ٹرانسورنوں نہ جلے اور جسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ نہ ہو اور پاور ہماری یہاں برابر سبلے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ونٹرز میں کاس کر کے جس طرح ایوڑ میں شاید ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا جمعو کشوی میں کہ انہوں نے اپنی انڈر لائن انڈر گراؤنڈ لائنیں بچھا دی ہے اور اسی طریقے سے اگر جمعو کشوی نے بھی کچھ ایسا کیا جائے ایک پریکٹیکل طور پر جو ہے سٹارٹنگ میں آپ اگر انڈر گراؤنڈ لائنیں بچھانا شروع کر دیں کیونکہ آپ جانتے ہو کہ برباری زیادہ ہوتی ہے اور جسے یہ تارے وغیرہ جو ہے سب نیچے گر جاتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے تو یہ پہل کرنا گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے اور ہمیں بھی آگا کریں گے سرکار کو آنے والے دنوں میں تاکہ اس کی جو تکلیف ہے وہ نہ بڑھے لیکن عوام کا جو فرض بنتا ہے عوام اپنا فرض نبائے دیکھیں جانتک روشنی کا معاملہ روشنی ایکٹ تھا وہ خاص کر کے گریبوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت پاس کیا تھا لیکن اس کا بینفیٹ کن لوگوں نے اٹھایا امیروں نے اٹھایا انہوں نے کچھ پینسے بڑھ کے مجھے لگتا کہ عوام کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے اگر بیروکریٹس اور پولٹیشنوں نے زمینیں ہڈپ کرتی رکھی ہے اگر اس سکیم کے اوپر ان کے اوپر کیسز لگتے ہیں اور ان کو کوٹ چالان پیش ہوگا تو بری خیال میں اچھی بات ہے عوام کو اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عوام جو گریب عوام ہیں ان بجاروں کو کوئی فائدہ اس چیز کا نہیں ملا جن لوگوں کو روشنی ایکٹ کا فائدہ ملا ہے وہ بے شک اس چیز کو جیلے اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھی بات ہے سرکار جو بھی فیصلہ لے رہی ہے اس وقت صحیح لے رہی ہے اگر اس وقت ان لوگوں نے ذرا بر بھی سوچا ہوتا کہ اس سے آپ دیکھیں کتنے پانچ پانچ سو کنال دو دو سو کنال چار چار سو کنال زمین ایسا ہے جو نے روشنی سکیم کے اندر جو ہے وہ لے کے رکھا ہے اور اسی کے ساتھ میں جمعوں میں بھی فورسٹ لینڈ بھی لے کے رکھی ہے تو ان منشٹروں یا بیروکرائٹس جو بھی رہے ہیں پیچھے لاتھی برستان اچھی بات ہے یہ سرکاریں جو ہے کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کسی کی جاگر نہیں کل جہاں فاروق تھا پھر کہ ہی محبوبہ تھی آج کوئی اور ہے کل کوئی اور ہوگا بھئی دور چلتا رہتا ہے تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اوپر والی کی لاتھی ہے اوپر والی کی لاتھی جب برستی ہے اس میں آواز بھی ہوتی وہ آپ نے دیکھا ہوگا آٹھ آٹھ مہینے ایک ایک سال یہ لوگ بند رہے تو وہ کیا تھی وہ تو اوپر والی کی لاتھی ہی تھی جس میں آواز بھی نہیں تھی اور یہی لوگ جو عام لوگ اسے ملتے بھی نہیں تھے جن کو گوارہ نہیں ہوتا تھا عام انسان سے بات کرنا تو ان کو سمجھ آیا اس چیز کو کی یہ جو اگدار جو ووٹ ہے منڈی ڈیٹ ہے منڈی ڈیٹ کے ذریعے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے عوام ہی مالک ہوتی ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ عوام سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا اور پولٹیشنوں کو بھی چاہے کہ وہ خاص کر کے جو ایسے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کا جو انجام ہوتا ہے بہت جلد سامنے آتا ہے جو لانگ رن میں جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر ایسی باتیں نہیں ہوتی تو ان آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے کم سے کم جو جو لوگ بھی ملوث ہے روشنے سے کہہ میں ان کا نام جو ہے پبلک ڈوبن میں آئی لیکن یہ سب جو ہے زمداری ڈی سی حضرات کی بنتی ہے جو علاقے کی ڈیپٹی کے مشتورز ہیں سب سے پہلے اگر کوئی ایسے جگہ پر رہ رہے ہیں کوئی بزرگ لوگ ہے یا جو بھی گجر بکروا لوگ ہے جو سرکاری جو انہوں نے جنگلات کے زمین میں اپنے کوٹے بنا کے رکھیں کہ ڈی سیز ان کو رہابیٹیٹ کریں اگر وہ رہابیٹیٹ نہیں کریں گے ان کو تو زیادہ سی بات ہے آج ان کو نکال دیں گے کل وہ پھر آئیں گے اور کسی کا گھر توڑنا اچھی بات نہیں ہے جو لوجک نہیں بنتا سب سے پہلے آپ ان کو رہابیٹیٹ کریں اس کے رہابیٹیٹ کرنے کے بعد بھی وہ تب بھی کیا کہتے ہیں جو بھی آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لینڈ دیا ہے یا مکان دیا وہاں نہیں رہتے ہیں تو بات بنتی ہے آپ لاتھی چلائی یا کچھ اور چلائی لیکن اس طرح سے لاتھی چلانا کسی چیز کا وہ ہم کہتے ہیں کہ قانونی بھی اخلاقی بھی انسانیت سے کے حساب سے بھی غلط ہے موسیقی